یقین جانیں یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن امجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لئے مسجد میں بیجتے ہیں تین تین مرتبہ اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دلخون کے آنسور ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پر اب آنا تھا کیا قرآن اتنا ہی حلکہ رہ گیا تھا کہ اس کے لئے منت اور تبلے کیے جا رہے ہیں یار کبھی کسی پرائیوٹ سکول والوں نے بھی آ کر یوں اعلان کیا رات کو کہ صبح بچوں کو سکول ٹائم سے بیجیے گا کیا قرآن ہی اتنا ہلکہ رہ گیا تھا کہ جس کے لئے تین تین بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت کی جا رہی ہے اور پھر ماں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا جا کے قرآن پڑھے بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں میلے کچھلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں اور بعض وقت رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے اور وہ انہی ناپاک کو پروبیں مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور ہاتھ میں اس کتاب کا پارہ ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے لا يمسوہو اللہ المتحارون اس کو بے وزگی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے اور پھر جو مساجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے ایک کاری صاحب ہے ساٹھ بچے ان کے سامنے بیٹھیں آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے کوئی صاحب فاہم مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ اس کلاس کو کس طرح منیج کیا جائے گی ایک بچے کے حصے میں ایک منٹ بھی پورا نہیں آتا پچھلا سبق سننا بھی ہے آگے سبق پڑھانا بھی ہے تو پھر اس کلاس کے کیا نتائج پیدا ہوں اور پھر اگر کاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو نماز یا دیگر چیزیں سکھانا چاہیں تو ماہ دروازوں پہ پہنچ جاتی ہیں کہ کاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ سکول سے لیٹے ہو رہا ہے سارا دینی سے آج ہی سکھانا تھا اچھا یہ تو تصویر کا ایک روخ ہے اب تصویر کا دوسرا روخ بھی ملاحظہ کیجئے وہی بچہ جب گھر واپس پلڑتا ہے ماہ جلدی سے اسے پکڑ کر نہلاتی ہے رات سے یونی فارم پریس کیا تھا کہ کہیں وابڈا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ سبسکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائے اسے پریس یونی فارم پہناتی ہے اس کی آنکھوں میں سرما اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے ٹائی اس کو سکول کے یونی فارم کی دی جاتی ہے بیٹ اس کو سکول کے یونی فارم کا لگایا جاتا ہے پالیسٹ شوز اسے دیے جاتے ہیں اور اس کھیل میں امیر غریب دونوں جو ہے وہ پوری تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں میں نے ان پڑھ ماہوں کو دیکھا ہے جن کو نہیں پتا کہ کافی اور کتاب اور سبجیکٹس کتنے ہیں لیکن وہ بھی انگلیوں پہ انہوں نے کتابوں کی تعداد اور کافیوں کی تعداد گینی ہے وہ رات کو پوری کر کے سوتی ہے ربر شاپتر خود اپس کے بیگ میں رکھتی ہے صبح اٹھ کے لانچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے وارٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے باپ اٹھ کے اس کا ماتھا محبت سے چونتا ہے داس روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے اس کو اٹھا کر بائیک پر بٹھا کر محبت پر الہچے میں باتیں کرتا ہوا سکول چھوڑ کر بھی آتا ہے سکول سے لے کر بھی آتا ہے میں یہ نہیں کہتا بچوں کو سکول نہ بیجو لیکن ایک سوال میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑنا چاہوں گا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ آپ کی اس پوری ایکٹیوٹی سے بچے نے کیا آخذ کیا بچے کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو صبح تھپڑ مار کر مسجد میں بیجا جاتا ہے وہ تو ایک اٹھنے کا بہان ہے وہاں تو تین دن بھی چھٹی ہو جائے نہ کاری صاحب کی طرح سے پیغام آتا ہے نہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ تو تین دن مسجد کیوں نہیں گیا اور یہ اصل کام ہے جس کے اوپر پورے خاندان کی توجہ لگی آپ کہتے ہیں یہ میری بات نہیں مانتا یہ ماں کے ساتھ بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے صاحب معذرت کے ساتھ پورا سکول کا سلیبس اٹھا لیجئے آپ دیکھیں کتنی پرسنٹیج ہے کتنی چپٹرائزیشن ہے جو اخلاقیات اور عدابِ والڈین سکھاتے ہیں صاحب پوری کیمسٹری کھنگال مارو کیمسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کی سستی کا نام ہے فیزکس کے سارے اصول ایک پلڑے میں ڈال لو فیزکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ باپ کی سستی کا نام ہے یہ سبق فیزکس کیمسٹری اور بائیوں نے نہیں پڑھانا تھا یہ سبق یا تو رب کے قرآن نے پڑھانا تھا یا محمد کی مٹھی بولی نے سنانا تھا لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن پڑھایا نہ بچوں کو حدیث پڑھائی اور نتیجہ وہ مانگ رہے جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہونا تھا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں تم نے خود ہی